امام قائم علیہ السلام سے مطالق تین سو آیت اس سے پہلے ابو حمزہ سمالی فرماتے ہیں کہ میں امام باقر علیہ السلام کی خدم میں حضر ہوا اور کہا یبنا رسول اللہ کیا آپ سب قائم باہاک ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے ارس کیا تو کیا آخر امام کو صرف قائم اجلاللہ فرج الشریف کا لقب دیا گیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا جب میرے جد قتل کیے گئے تو سب ملائکہ نے خدا سے فریاد کی اور کہا اے خدا اے ہمارے آقا کیا تم اپنے پسندیدہ مصطفیٰ کے وسیع کا انتقام نہیں لوگے خدا نے ان کی طرف وحی فرمائی اے میرے ملائکہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں ان سے انتقام ضرور لوں گا چاہیے انتقام کا زمانہ دراز ہی کیوں نہ ہو جائے پھر اماموں کا ہجاب اٹھایا تو جب ملائکہ نے دیکھا تو ان کو مسرط ہوئی انہوں نے دیکھا ان میں سے ایک کھڑا نماز پڑھ رہا تھا خدا نے فرمایا اس شخص کے وسیعے سے ظالموں سے انتقام لوں گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قتل حسین علیہ السلام کے بعد ملائکہ نے خدا سے فریاد کی اے ہمارے خدا امام حسین علیہ السلام سبت رسول کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں کیا تم معاملہ اختیار کرو گے خدا نے حضرت قائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان کی وساط سے قاتلانے امام حسین سے انتقام لوں گا بشارت دیئے حضرت جبرائیل اللہ اسلام سے امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے نام کو عرش پر ثابت کیا میں نے عرص کیا اے خدا یہ جو نام عرش پر مکتوب ہے لگتا ہے تمہاری مخلوق میں سے سب سے گرامی ہے فرمایا بارہ انوار کو اجسام کی شکل میں پیدا کیا اور ان کو آسمان اور زمین پر نمودار کیا پھر حضرت جبرائیل نے کہا پروردگار ان کے حق کے قسم مجھے ان کے بارے میں آگاہ کرو امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق جو قرآن کی آیت ہیں پہلی ہی قرآن جو کی آیت ہے سورہ فاتحہ یہ پوری کی پوری چودہ معصوبین کے حوالے سے ہے اور امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق بھی اس میں آیت موجود ہے اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سے تین سورہ بقرہ کی تھاڑی سیون ساٹھ ایک سو چودہ ایک سو پندرہ ایک سو اٹھالیس ایک سو پچپن ایک سو چھپن ایک سو ستاون دو سو دس دو سو بائیس دو سو پہتالیس دو سو ستاون دو سو ایک سٹھ دو سو انہتر دو سو ستر دو سو پچاسی پھر سورہ آلی عمران کی جو آیت ہیں سینتیس پچپن اکیاسی تیرہ سی نائنٹی سیون ایک سو تین ایک سو چھے ایک سو پچیس ایک سو چالیس ایک سو اکتالیس ایک سو بیالیس ایک سو تینتالیس سورہ نساء کی جو آیت ہیں امام زبانہ سے متعلق پھر سورہ مائدہ کی جو آیت ہیں سورہ نساء کی آیت ہے آیت تین سولہ بتیس تیس چھتیس باون ایک سو پانچ ایک سو نس پھر سورہ یونس کی جو آیت ہیں بیس چوبیس پینتیس ارتالیس پچاس باسٹھ چونسٹھ اور نائنٹی ایٹ انشاءاللہ ان سورہ کی جو ہیں جیسے آئیں گی پوری پوری سورہ ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل آگے موقع وقت ملتا ہے تو انشاءاللہ بیان کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرج اللہ محمد و جل فرج